السلام علیکم عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی بعض کمنٹس میں اور میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی بعض دگوں پہ یہ لکھا تھا کہ میں بہت جلدی انشاءاللہ آپ کو میکرو ویو لنک پلاننگ کا کچھ بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ اس میں جو ہم بہت سے چیزیں کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ٹیکنیکل ریزنز ہوتی ہیں ان کے کیا ڈیٹیل ہوتی ہے کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ ماشاءاللہ اچھا کام تو کر رہے ہیں ان کو چیزوں کا بھی کافی بتائے لیکن پھر بھی ان کو بہت اچھا بیک گراؤنڈ نہیں بتائے کیونکہ جب ہم بیک گراؤنڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ایک تو لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اس میں میں کوشش کروں گا کہ جیسے آدھے آدھے گھنٹے کی چار یا پانچ ویڈیوز میں آپ کو طریباً تمام میجر چیزوں کا ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں لیکن آپ کو اس کے لئے کچھ اس کا ایک بہت بیسک نالج ہونا چاہیے تو یہ جو پہلی ویڈیو ہے یہ تو خیر بلکل ہی بیسک کے اوپر ہے لیکن انشاءاللہ اس کے بارے جو ویڈیوز میں بناؤں گا اس میں میں آپ کو جو چیزیں لوگوں کو میں نے محسوس کیا کہ زیادہ تنگ کرنے سے ملٹی پاتھ ہے یا کہ ریفلیکشنز ہیں یا اس طرح کے جو محسوس چیزیں ہیں کہ مثلا فیڈنگ آ رہی ہے لنک کے اوپر تو اس کو کیسے میٹیگیٹ کیا جائے تو اس کے لئے لیکن ضروری وہی والی بات ہے کہ ضروری یہ ہے کہ آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ فیڈنگ کیا ہوتی ہے کیسے آپ ایزیوم کرتے ہیں کہ فیڈنگ آ رہی ہے پھر تب ہی آپ اس کو میٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مایکرو ویو کی بیسکس کے بارے میں کہ جی مایکرو ویو کی کیا بیسکس ہوتی ہے تو شروع میں ہم تھوڑا سا انٹرڈکشن آپ کو دیتے ہیں کہ جو ایک لنک پلاننگ ہوتی ہے اس کا مین اوبجیکٹیو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یعنی آخر ہم لنک پلاننگ مثلا کیوں کرتے ہیں اگر آپ لوگ ماشاءاللہ فیل میں ہیں اگر آپ لوگ کام کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری باتیں دیکھنے میں بڑی سمپل ہوتی ہیں آپ نے اگر ایک لنک لگانا ہے کسی جگہ پر آپ کو اس لنک سائٹ کے طرح میں ڈسٹینسز بتا ہے تو آپ خود ہی اندازے سے لنک لگا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنا بڑی میری ڈسٹینس ہے منزہ کلومیٹر کی ڈسٹینس ہے تو میں مثلا 18 گی کرٹس کا لنک اس میں لگا سکتا ہوں یا نہیں لگا سکتا ہوں اسی طرح سے مثلا مجھے آپ کے پاس سلائنوسائٹ سرویز ہیں تو آپ کو انٹینا ہائٹ خود ہی بندہ سے لگا لیتے ہیں آپ کو کوئی بھی رگر بتا سکتا ہے کہ یہ جو لنک آپ لگا رہے ہیں یہ لنک آپ کو کتنی ریسیو لیول دے دے گا تو جب یہ سائٹ جیز ہیں ہمیں مثلا ویسے ہی پتا چل سکتی ہیں تو پھر ہمیں کسی ٹول میں جانے اور اس کے مرے اتنا وقت دائے کرنے اور اپنا اتنا سارا وقت لگانے کی مثلا کیا ضرورت ہے ہم ایک سادہ سا لیٹا بیس منٹین کر لیں کہ جی بس یہ دو سائٹیں ہیں اس پر میں نے اس فریکنسی کا لنک بس لگا دیا ہے لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہنے کا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بلکل سادہ قسم کی باتیں صرف ہمیں یہ نہیں جاننی چاہیے میں نے محسوس کہ بہت سائے لوگ جو ہیں وہ یوز تو وہ بھی ٹول ہی کو کرتے ہیں لیکن وہ ٹول سے یہی سادہ سی باتیں ہی صرف پتا کر پاتے ہیں مثلا دو پوائنٹ ہیں اس میں دیکھ لے کہ کونسی فریکنسی کا کتنی ہائٹ کا لنک چلے گا یہ دونوں بات ہیں تو آپ کو کوئی آدمی بغیر ٹول کے بھی بتا سکتا ہے ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ بغیر ٹول کے ہم کس طرح سے انجینوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کسی بھی فیلڈ کے بندے سے بات کریں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ ان دونوں سائٹ کے درمیان اس طرح سے ایک لنک لگ جائے گا تو کیا ایکسٹرا چیز ہے جو کہ ایک ٹول ہمیں بتاتا ہے تو ٹول جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک علاقے کی جو اٹموسفیرک کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ یہ لنک اندازہاں کتنی آؤٹیج میں جائے گا کیونکہ یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری سوال ہے یہ سوال آپ کو فیلڈ کا بندہ کبھی بھی نہیں بتا سکتا مثلا کتنی بارش وہاں پہ ہوگی تو اس بارش کو ہمارا لنک جو ہے وہ برداشت کر لے گا اگر وہ علاقہ جو ہے وہ ڈکٹنگ والا علاقہ ہے تو وہاں پہ اگر ڈکٹنگ ہوگی تو کیا ہمارا لنک کو ڈکٹنگ برداشت کر لے گا یا نہیں کرے گا اور اگر فرض کریں کوئی علاقہ وہاں پہ ڈکٹنگ ہو رہی ہے میں پہلے سے نہیں پتا تھا ڈکٹنگ وہاں پہ شروع ہو گئی ہے تو ہم ڈکٹنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنے لنک میں کیا چینجز لائیں اس کے لیے سے ہمارا لنک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو چونکہ زیادہ تر لنک کی جو آوٹیجز ہوتی ہیں وہ کسی آپ کی اٹموسفیرک کنڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں یعنی آپ کی فضاء میں جو بھی چیزیں ہیں کیونکہ آپ کی جو ہوا ہے یا آپ کی جو اب وہ ہوا ہے کسی لنک کے علاقہ جو ہے ایک یونی فارم یہ بالکل ایک جیسا علاقہ نہیں ہوتا ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے محسوس آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اگر آپ باہر کہیں پہ کھڑے ہیں تو آپ کو گرمیوں کے زماندے میں کبھی ہرکی سی گرم اور کبھی ہرکی سی تھنڈی ہوا بھی مل سکتی ہے شام اور دن کے وقت میں تو جیسے یہ محسوس ہوا کے ٹمپریچرز چینج ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو آپ کی جو آس پاس جو اٹموسفیر ہے آپ کا اس میں بھی بہت میجر تبدیلیاں آتی ہیں اور آپ کا جو لنک ہے کیونکہ وہ ایک ویو ہے اور ایک ویو جو ہے وہ اٹموسفیر سے جو ہے وہ اثر لیتی ہے ویسے تو ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں میں اپنی اگلی ویڈیوز میں جاؤں گا لیکن آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گرونڈ پتا ہونا چاہیے کہ ہم ایک لنک پلاننگ آخر کیوں کرتے ہیں لنک پلاننگ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ایک لنک کے بارے میں بتا سکے ہیں کہ یہ کس کس قسم کے مسائل کو یہ لنک برداشت کر لے گا اور کس حد تک کر لے گا تو چونکہ زیادہ تر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ کے لنک کے اوپر وہ اٹموسفیر کے وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو اٹموسفیر کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور مائکرو ویو جو ہے وہ اٹموسفیر میں سے کس طرح سے پروپوگیٹ کرتی ہے وہ سمجھنا بہت ضروری تاکہ ہم اس کی مجھ سے ہم ایک تو آوٹیج کے پیریٹ جو ہیں وہ ایکوریٹلی پریڈٹ کر سکیں اور ہم یہ انچور کر سکیں کہ جو ہمارا لنک ہے وہ جو بھی ریکوائیٹ پرفارمنس اور quality objectives ہیں وہ ان کو پورا ان کے اوپر پورا ہوترے گا یا نہیں پورا ہوترے گا اچھا یہ جو آخری جملہ ہے نا جو required performance اور quality objective اس جملے کے بھی دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ performance اور quality objectives ملتے ہیں تو آپ نے لنک اس کے اندر اندر ہی plan کرنا ہوتا ہے لیکن یہ میں کہوں کہ technically یہ اس کا طرح simple والا part ہے کیونکہ آپ بہت آسانی سے کوئی بھی لنک required performance quality objectives کے اوپر plan کر سکتے ہیں اس کا جو تھوڑا سا مشکل والا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو required performance criteria ہیں اور جو quality objectives ہیں وہ خود کیا ہیں وہ آپ سے چاہتے کیا ہیں جیسے میں نے بہت سالوں کو دیکھا ہے مثلا انہوں نے ITU P.530 اور مثلا ان کو بہت سارے نام بہت سارے moment کلیچرز تو آتے ہیں اور آپ بڑے آرام سے path loss میں جائیں اور آپ اس ITU recommendation کو select کر لیں اور آپ اس select کر کے تھوڑا بہت چیزیں اوپر نیچے کریں تو آپ کا link جو ہے وہ اس سے pass ہو جاتا ہے لیکن وہ criteria objective آپ سے اصل میں کیا چاہتا تھا آپ نے اس کو کیسے mitigate کیا آپ اس کو کس کس طرح سے mitigate کر سکتے تھے اس کے لئے آپ کو quality objective کی اپنی knowledge بھی بہت ضروری ہے اور quality objectives جائے وہ exactly کیا چاہتا ہے اور وہ کس کس طرح سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی link planning جو ہے اس میں آپ سب سے best طریقے سے quality objectives کو meet کرتے ہیں جس سے آپ کا link کا design اس کی cost اس کی باقی چیزیں جو ہیں وہ وضع دا improve ہو جاتی ہیں جیسے میں ویسی مثال کے لئے پاس کہہ رہا ہوں کہ لنک میں اگر آپ list کا size بڑھا دیں تو بہت سائی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن list کا size بڑھانا ایک ہر وقت ایک اچھا option تو نہیں ہوتا ہے آپ کو point ڈشوں تار کے نئی ڈشیں لگانا اور بڑی size کی ڈشوں کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں تو کینگلہ بھی ہے کہ اگر آپ کو quality objective ملتا ہے تو آپ کو پتا ہوں جائے کہ quality objective آپ سے exactly کیا چاہتا ہے اور آپ ان کو کن parameters کو change کر کے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ہم پھر تھوڑا سا پھر radio wave کے background کی طرف جاتے ہیں radio waves جو ہیں وہ RF waves بھی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کی generally تین طرح کی قسمیں ہوتی ہیں ایک تو ground waves ہوتی ہیں جیسا کہ اس کے نام صحیح ظاہر ہے یہ wave ground کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو آپ کی زمین کے curvature کیونکہ ہم یہ زمین جو ہے وہ curve ہے زمین جو ہے وہ ایک wall ہے تو یہ زمین کے curvature کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں آپ ایسے جو لوگ جنہوں نے کوئی شوقیہ اگر ham radio یا amateur radio اگر آپ کے کام کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ بہت short wave کی radio بنا سکتے ہیں اس میں آپ یہاں سے کوئی transmission کریں تو وہ بہت دور یعنی مثلا یورپ وغیرہ تک وہ سونی جا سکتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ground waves ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی low frequency waves ہوتی ہیں اور یہ waves بہت دور تک travel کر سکتی ہیں اس کے ہماری sky waves ہوتی ہیں sky waves جو ہیں وہ تقریبا سمتے ہیں کہ وہ آسمان کے پار چلی جاتی ہیں جنرلی sky waves جو ہیں وہ ionosphere سے reflect ہو جاتی ہیں واپس لیکن sky waves میں کچھ ویو ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ionosphere کو بھی cross کر جاتی ہیں جو کہ ہم آمدہ پر satellite receivers میں use کرتے ہیں satellite کو بھی میں اس میں تھوڑا سا touch کروں گا کیونکہ satellite بھی transmission domain میں ہی آتا ہے اور وہ transmission ہی کی frequency use کرتے ہیں satellite کی بھی تھوڑ سے background میں جائیں گے کہ satellite کیا ہوتی ہے ہماری جو normal propagation ہوتی ہے وہ جس طرح کی environment میں ہوتی ہے اس کی base پہ ہم اس کو space wave کہتے ہیں یہ جو waves ہوتی ہیں یہ straight lines میں چلتی ہیں theoretically یعنی اس کی بھی detail میں ہم اگلی اس میں جائیں گے کہ straight lines میں کیسے چلتی ہیں اور کیا اس کی سمجھیں کے limitations ہیں لیکن ہم اس کو سمجھنے کے لیے microwave کو سمجھنے کے لیے ہم ہمیشہ line of side کی بات کرتے ہیں تو line of side جو ہے وہ ہمیشہ ایک straight path ہوتا ہے دو پوائنٹ سے ظلمیات تو ہم assume کرتے ہیں کہ جو microwave ہے وہ ایک straight path میں چلتی ہے اور یہ جو اس کا جو یعنی کہلے جو microwave system ہے یہ space wave propagation کے اوپر چلتا ہے اس پیس میں جو wave چلتی ہے چونکہ space ایک homogeneous علاقہ ہوتا ہے اس لیے اس wave کو کوئی بیچ میں کوئی anomaly کوئی ایسی چیز نہیں ملتی سی ویسے وہ reflection یا reflection ہو وہ سیدھی سیدھی جاتی ہے تو ہم microwave کو سمجھنے کے لیے یعنی ہم assume کرتے ہیں کہ microwave جو ہے وہ ایک free space میں چل رہی ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو جو چیزیں پیچھے تھوڑا سی discuss ہوئی تھی ان کا ایک تھوڑا سا pictorial view ہے تاکہ آپ کو ہی تھوڑا سی سمجھ میں آ جائیں یہ جو ہے یہ ہماری earth ہے اور earth جو ہے آپ کے نظر آ رہا ہے کہ earth جو ہے وہ curve ہے earth کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ low frequency medium frequency کی ground waves جو ہے یہ earth کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اس لیے اگر ہم یہاں سے کوئی wave generate کرتے ہیں تو وہ مثلاً یورپ وغیرہ تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ وہ earth کے curvature کے ساتھ ساتھ curve ہوتی جاتی ہے earth کے ساتھ جو ہماری environment ہے اس کو یعنی یہ جو ہماری ہوای جو فضاء ہے جس میں ہم خود کھڑے ہوئے ہیں سانس لیتے ہیں اس کو ہم troposphere کہتے ہیں یہ average 10 km height تک ہوتی ہے ویسے تو یہ north pole کے پر 6 اور equator پر 8 km کی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ایزیوم کر سکتا ہے کہ 10 km کی ہوتی ہے اور ہمارے عام طور پی ساری جو microwave propagation ہے یا جو ہمارے wireless networks ہوتے ہیں وہ اس کے اندر اندر ہی کام کرتے ہیں تو troposphere میں جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ سارے مسائل ان کو بھی درپیش ہوتے ہیں تو جیسا کہ اب یہ دیکھیں دو ہمارے tower ہیں اس پر فرض کرنا یہاں پر دو antennas لگے ہوئے ہیں تو یہاں سے اگر ایک wave transmit ہوگی تو اس wave کو یہاں پر receive ہونے میں اس کو کم از کم تین different path سے یہ wave یہاں پر receive ہو سکتی ہے یعنی تین سے بھی ہو سکتی ہے اور ایک ہو سکتا ہے کہ صرف ایک سے ہی receive ہو رہی ہو اس میں سے ایک path تو بالکل سیدھا سیدھا path ہے یہ ہمارا non-refracted path ہے جس میں k کی value 1 ہے اس کی details میں بھی ہم انشاءاللہ بات میں جائیں گے کوئی میں بتاؤں گا آپ میں سے لیکن بہرحال مجھے امید ہے کہ کافی لوگوں کو یہ بتا ہوگا کہ k کی different values ہوتی ہیں اور وہ کیا ہوتی ہیں لیکن دہرحال یہ assume کریں کہ یہ جو ایک اس کا سیدھا سیدھا path ہے یہ case go to 1 والا path ہے تو جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ہمارا جو ہماری جو فضاء ہے یہ homogenius نہیں ہوتی یہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے اس میں بہت زیاری variations ہوتی ہیں تو ہم assume کرتے ہیں کہ اس کے اندر layers ہوتی ہیں اور ہر layer کی different reflection ہوتی ہے تو different reflection کی جو different layers ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کوئی wave ایسی بھی ہو سکتی یہ جو تھوڑا سا اوپر کی طرف جائے لیکن وہ reflect ہوتی ہوئی اور وہ مڑ کے اور واپس یہاں پہ receive ہو جائے تو اس کو ہم reflected wave کہیں گے اچھا ایک wave جو جس سے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں وہ ہماری reflected waves ہوتی ہیں reflected waves جو ہیں وہ کسی ground object یعنی یا تو خود زمین سے یا کسی building سے اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی building ہے یا کوئی ایسا object ہے جو کہ mirror reflect رکھتا ہے جیسے اگر پانی کا object ہے اگر یہاں پہ بیچ میں کوئی دریہ ہے یا پانی ہے تو یہ اس سے reflect ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے جو reflected wave ہوتی ہے تو reflected wave بھی یہاں پہ receive ہوتی ہے لیکن بہرحال تو ہماری جو ہیں وہ multi path سے اس کو wave receive ہوتی ہے reflected wave direct wave یا reflected wave یہ تو وہ تین wave ہو گئی جو کہ ہمارے اس وقت زیادہ ہم سے متعلق ہیں لیکن جیسا کہ میں پیچھے بھی کہا تھا کہ satellite بھی ہمارے ہی یعنی transmission نہیں کن رہا تھا تو میں یہاں پہ انفیسٹر کے آپ کو تھوڑا تھا ایک satellite کا background بھی دے دوں کہ traposphere تو ہماری 10 limiter تک جائے 10 limiter تک جائے یہ بڑی ہی لمبی height ہے یعنی آپ کے ہوائی جاز وغیرہ بھی اس سے اوپر نہیں جاتے ہیں لیکن ہماری فضاء تقریباً یہاں تک ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک stratosphere شروع ہو جاتی جو کہ تقریباً اس کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے اور وہ ionosphere کہہ لیں یا تو ionosphere اور traposphere کی بیچ کی جو فضاء ہوتی ہے اس کو ہم stratosphere کہتے ہیں اور ionosphere وہ تقریباً پھر space تک آپ کی جو ہے وہ ساری ionosphere ہی کہلاتی ہے تو ionosphere جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے پھر اس free space شروع ہو جاتی ہے تو جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے ذکر کیا تھا کہ جس کائی ویوز ہوتی ہیں وہ ionosphere سے reflect ہو کے واپس آ جاتی ہیں لیکن کچھ ویوز ہماری ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کو بہرحال کسی طرح سے پار کر جاتی ہیں اور یہ ویوز ہوتی ہیں جو کہ ہم سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور خاص طور پر جیو سیٹلائٹ ریسیورز کے ساتھ یوز کرتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں جیو سیٹلائٹ جو ہے وہ تقریباً 35800 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتا ہے زمین سے یہ وہ فاصلہ ہے جس کی پر اگر آپ کسی چیز کو اگر پلیس کرتے ہیں تو وہ چیز اس چیز کی مومنٹ کیونکہ ہر چیز جو ہے نا اسپیس میں وہ موف کرتی ہے چیز اپنی جگہ پہ کھڑی نہیں رہتی ہے تو اس کی مومنٹ زمین کی مومنٹ سے پوری طرح سے سنکرونائز ہو جیسی اس کو جیو سنکرونس سیٹلائٹ کہتے ہیں یعنی اگر یہ سیٹلائٹ جہاں پہ پلیس کر دیا جائے گا یہ زمین کے ساتھ ہمیشہ تقریباً اسی جگہ پہ رہے گا تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ اسی جگہ پہ رہتا ہے تو جیو سیٹلائٹ جو بہت زیادہ ہم یوز کرتے ہیں سیٹلائٹ کمیونکیشن اگر آپ ہم سیٹلائٹ فون یوز کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ جیو سیٹلائٹ سے ہی یوز ہو رہے ہوں وہ فون جو ہے وہ لو آرث آرپٹ سیٹلائٹ سے بھی یوز ہوتے ہیں جس میں بڑا مشہور جو ہے وہ ایک ایریڈیم ہے جو کہ تقریباً آٹھ سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے زمین سے لیکن یہ جو آٹھ سو کلومیٹر ضرور کرنا چاہیں تو ہم تین سیٹلائٹ کے ساتھ کوئی دنیا کور کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم لو آرث آرپٹ سیٹلائٹ سے کور کرنا چاہیں تو ہمیں پچاس ساٹھ سے زیادہ جو ہے وہ سیٹلائٹ چاہیے ہوتا جو ان کو بڑا ہی ویل پلیس کیا جاتا ہے آسمان میں تاکہ وہ ایک ساتھ ایسے موف کریں کہ وہ ہر وقت تو اس تصویر سے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں لیکن ہم نے جو چیزیں پیچھے ڈسکس کی ہیں ہم نے اسی کو یہاں پر تھوڑا پکٹوری لی آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے اور میں نے اس ویڈیو میں ایک چیز ڈالی ہے کہ میں آپ سے اس میں کچھ میں کوئیز ڈالی ہیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ اس ویڈیو سے کتنا گین کرتے ہیں کہ ان کو اس ویڈیو سے کتنا کچھ سمجھ میں آتا ہے تو ابھی جو ہم نے پیچھے سیٹلائٹ کی بات کی تھی تو ایک چھوٹا تو یہ آپ مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ میں لکھ بتائیں ساتھ اپنی ایمیل ایٹرس بھی ڈال دیں تاکہ میں آپ کو آپ جواب کے صحیح یا غلط ہونے کا جو ہوں آپ کے ایمیل ایٹرس کے اوپر بتا دوں گا کہ آپ کا جواب صحیح ہے یہ غلط ہے تاکہ کوئی کمنٹ میں کسی کو اندازہ نہ ہو کہ اس کا حاصل جواب کیا ہے تو آپ اس کا جواب لیکن مجھے کمنٹ میں دیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جواب صحیح ہوتا ہے تو پہلے سوال یہ ہے کہ جیو سیٹلائٹ کے اوپر کتنا ہمیں ڈیلے ملتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ لو ارث سیٹلائٹ جو صرف 800 کلومیٹر کے اوپر ہوتے ہیں لیکن یہ ایک سیٹلائٹ اپنی جگہ پر بدلتا رہتا ہے تو اگر یہ جگہ بدلتا رہتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے جیو ارث سیٹلائٹ کے اوپر اس سیٹلائٹ کا ہمیں کیا فائدہ ہے اور تیسرا سوال بیسک سوال ہم میں سے زیادہ لوگ جی پیس ریسیور یوز کرتے ہیں انجینئر جتنے بھی ہیں وہ جی پیس ریسیور یوز کرتے ہیں سائٹ لوکیشن وغیرہ کے لیے تو آپ کے خیال جی پیس ریسیور جو ہے وہ ایک لیو آرپٹ سیٹلائٹ سے ڈیٹا لے رہا ہوتا ہے یا جیو سیٹلائٹ سے لے رہا ہوتا ہے کیونکہ جی پیس ریسیور جو ہیں وہ گلوپل پوزیشن سسٹم کہتے ہیں یہ سیٹلائٹ سے ڈیٹا لے کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کہا پہ کھڑے ہیں آپ کے خیال میں کون سیٹلائٹ سے ڈیٹا لے رہا صرف ایزا کہلیں ایڈیشنل فریور کے لیے ایڈ کر دیا تھا ہم ویسے بات مائکرویو پروپیکیشن پہ ہی کریں گے سیٹلائٹ کو ایڈیسلی بھی کہتا کہ سیٹلائٹ جو مائکرویو فریکوینسی ہی یوز کرتے ہیں تو مائکرویو پروپیکیشن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ریسیف سیگنل لیول ہمیں کیا ملے گا کیونکہ ہم ٹرانسمنٹ جو پاور کرتے ہیں وہ ٹرانسمنٹ تو ہماری کونسٹنٹ رہتی ہے کیونکہ وہ تو ہم ایک فیزیکل میڈیم سے ایک ٹرانسمنٹ میں اگر ہمیں کوئی ایشو آتا ہے جو کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں فورا ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ریسیف جو میڈیم ہے وہ پھر ائر کی اوپر جائے جو ایک انکنٹرول میڈیم کی پھر چلا جائے گا کیونکہ باقی ٹرانسمنٹ کے لیے جو کیبلنگ شیبلنگ جو انٹینہ جو سب کچھ یوز ہتم ہو جاتا ہے اور اس کے ادم اس کے ایک دگہ پہ ریسیف کرتے ہیں تو ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ جب ہمیں ریسیف ہو کے ملا تو ریسیف ہونے کے بعد اس کی کیا حالت تھی تو اس کو ریسیف لیول کیا تھا مثلا مثلا کے طور پہ تو اس کو ہم سمجھنے کے لیے theoretically سمجھ کیونکہ ہم جو planning tool کے اوپر planning کرتے ہیں وہ actual link physical link کی planning تو ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم تو ایک hypothetical link کی planning کرتے ہیں تو اس میں ہم دو طرح سے اس کو دیکھتے ہیں ایک تو ہم اس کی ایک basic propagation دیکھتے ہیں کہ free space میں microwave propagation کیا ہوتی ہے اسے ہم موٹی موٹی چیزوں کا انداز لگاتے ہیں کہ جی اس کو receiver کے اوپر اندازا کتنا signal receive ہونا چاہیے maximum اور پھر اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ atmosphere کے جو اس کے اوپر آتے ہیں influences atmosphere اس کے اوپر کس طرح سے act کرتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور مائکرو ویو بھی ایک ویو ہے light ویو کی طرح جو جو چیز ہیں light ویو سائنس دانوں نے light ویو سے ہی مائکرو ویو کو جو بھی experiment کی گئے مائکرو ویو پھر بھی وہ صحیح ثابت ہوئے کیونکہ دونوں ویو ویو پروپرٹی دونوں کی بلکل ایک طرح کی ہیں تو light wave سے ہم نے جو چیزیں دیکھیں کہ جی ہمیں پتا کہ light اس میں reflection ہوتی ہے اس میں reflection ہوتی ہے تو microwave بھی same وہی ساری چیزیں ہوتی ہے reflection ہوتی ہے reflection ہوتی ہے absorption ہوتی ہے جو کچھ light wave کے ساتھ ہوتا ہے وہی microwave کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو جو principal light wave کے ہیں وہی سارے microwave کے بھی ہیں تو microwave کو plan کرنے کے لیے ایک تو ہم free space behavior دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کا normal space کے اوپر behavior دیکھتے ہیں اور ان دونوں کے مجھے پھر ہم predict کرتے ہیں کہ جو receiver ہے جو receive کے اوپر آپ کا signal ہے وہ کس form میں آئے گا free space propagation کی اگر ہم پہلے بات کریں تو free space ایک ایسی space ہے جس میں ہم assume کرتے ہیں کہ وہ پوری space ایک جیسی ہے اور وہ بلکل ایک جیسی ہے جب ہمیں پتا ہے کہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے بہت ساری variations ہوتی ہیں لیکن ہم free space کو سمجھ نا چاہتے ہیں کیونکہ جب ہم free space میں wave propagation کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں normal space میں صرف space کے لحاظ سے کوئفیشن چینج کر کے ہم اس کی values نکال سکتے ہیں کیونکہ جو ایک normal space ہوتی ہے جو پہلے free space میں ایک microwave کو کہہ لیں کہ assume کرتے ہیں اور پھر ہم ایک normal space میں سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے behave کرے گی اور جس region میں دیکھتے ہیں کہ tropospheric region کہ لاتا ہے تو اب پہلے ہم free space loss کی بات کرتے ہیں یہ فارمولا میں سے بہت سے لوگوں نے شرط سنا ہو گا اس کو free space loss فارمولا کہتے ہیں اگر آپ کی frequency جو ہے وہ گیگا ہرٹس میں ہو اور دی جو ہے یہ گلومیٹر میں ہو تو پھر آپ کے پاس free space loss نکل آتا 92.4 plus 20 log of d plus 20 log of f یہ کافی مچھور equation ہے free space loss صرف آپ کو بتاتی ہے کہ دو پانٹ سرمیان جب آپ کو minimum کتنا loss ملے گا تو یہ میرا ایک next quiz آ گیا ہے اگر آپ نے free space loss دیکھا تو free space loss کی equation ہے اس equation میں یہ d اور f ہیں اور یہ دونوں چونکہ add ہو رہے ہیں دو دی کی value جتنی بڑھتی جائے گی free space کی value بھی بڑھتی جائے گی دی تو distance ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جو waves ہوتی ہیں وہ distance کے ساتھ ساتھ waves کی جو waves جو attenuate ہوتی ہیں with respect to distance جیسے distance بڑھتی جائے wave کی value جائے ویو کی peak value جائے وہ کم ہوتی جائے گی لیکن اس سے فرقینسی بھی بڑھتی جائے گی تو waves کھٹتی جائے گی تو سوال یہ ہے کہ wave high frequency کی اوپر اس میں زیادہ loss کیوں آتا ہے تو اس میں آپ مجھے جو ہے وہ comment میں اس کی ریزن جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ ریزن آپ مجھے بتائیں اور اپنی ایمیل مجھے ساتھ بتائیں تو میں بتاؤں گا کہ آپ کے ریزن ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں free space میں ہائی frequency کے پر ہائی لاؤس ہمیں کیوں ملتا ہے اس رئی بتائیں کہ اگر ہم frequency کو ڈبل کر دیتے ہیں تو signal level بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا receiving antenna پر اور اس میں جو فرق آئے گا وہ کتنے db آئے گا یعنی اگر ایک frequency 18 ہے اس 18 سے 36 کر جائے گی اگر یہ frequency ہے اگر یہ double ہو جائے تو اس quiz میں آپ مجھے ان دونوں سوالوں کا جواب لکھ کے دیں اچھا اس free space loss میں چلے جاتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا idea ہو جائے کہ free space loss آخر آیا کہا سے جن لوگوں نے physics as a subject پڑھی بھی ہے ان لوگوں کو تھوڑا سا idea ہو guys free space loss کا انشاءاللہ اور اگر نہیں ہے تو آپ کو ابھی idea ہو جائے گا تھوڑی دیر میں اچھا یہ چیزیں تھوڑا سی ضروری ہیں کہ آپ اگر ایک چیز میں کام کر رہے ہیں تو آپ ایک free space loss کی equation ہے وہ اس کے لئے آپ پہلے assume کریں کہ ایک transmitter ہے جو ایک ideal transmitter ہے isotropic antenna ہے یہ ایک طرف سے pt یعنی transmit power radiate کر رہا ہے اور دی distance کے اوپر آپ کا receiver لگا ہے جو distance ہے distance d ہے جو power radiate ہو گی چونکہ یہ isotropic antenna ideal antenna ہے اس لئے ہم یہ assume کریں کہ یہ ہر طرف equal power distribute کر رہا ہے اور ہم چونکہ free space میں ہے اس لئے free space میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس homogenius medium ہوتا ہے ہر طرف آپ کے exactly same medium ہے تو آپ کی power transmit ہو رہی اس کو کسی بھی direction میں کوئی problem نہیں ہوگا ہر direction میں equally proper transmit ہوگی تو چونکہ یہ سفیئر میں transmission ہوگی اور ایک سفیئر کا area ہوتا ہے وہ 4 pi d square ہوتا ہے تو power flux density ہمارے پاس آئے کی s transmit power divided by area of the sphere یعنی pt divided by 4 pi d square ہوگا اب جو transmission loss ہوتا ہے وہ repent کرتا ہے کہ آپ نے receiver side کے اوپر کتنی power receive کی ہے تو اگر ہم assume کریں کہ جو receiver side ہے جو ہمارا area ہے جس میں power receive کر رہے ہیں اس کا effective operator area AR ہے تو power ہم receive کی ہے وہ receive power simply power density by receive area ہوگی جو کہ بہت simple physics کا formula ہے اچھا ہمارا hypothetical isotropic receiver antenna ہوتا ہے اس antenna کا جو اپنا area ہوتا ہے یہ area یہاں پہ بات کی گئی ہے AR وہ isotropic antenna کی case میں lambda square divided by 4 pi ہوتا ہے اچھا اس کی distance detail آپ کو ویسے تو google مل جائے گی اگر آپ کسی کو اس کی detail میں جانا ہو تو مجھ سے rابطہ بھی کر سکتا ہے لیکن ہمیں خیر اس کی detail میں جانے کی پھر ضرور نہیں کیونکہ یہ ideal antenna receiver aperture کی بات ہو رہی ہے so free space lost جو ہے وہ دو isotropic entities کے رمیان جو ہے وہ power transmit divide by power receive ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی power transmit کی اور اس کے مقاضع میں کتنی power جو ہے وہ receive ہوئی تو ہم چونکہ normally transmission کے اندر frequency کی بات کرتے ہیں ہم transmission کے اندر wavelength کی بات نہیں کرتے ہیں وہ link down different frequencies کے ہوتے ہیں تو ہم ان equation میں جو ہے وہ lambda کی جگہ پہ c اور f لگا لیں گے تاکہ کہ ہم frequency domain میں آجائیں اور یہ جو ہماری پیچھے تین چار یہ تین جو equations ہیں ان کو جب ہم آپس میں reconcile کریں گے تو پھر ہمارے پاس یہاں square d square آتا ہے یہ کسی کو نکال میں کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے لیکن جن لوگوں نے تھوڑی سی بھی میہت آپ لوگوں انشاءاللہ پڑھی ہوگی تو یہ فارمولر سے بہت ہی آسانی سے value نکال آتی ہے یہ value نکال 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 تو یہ جو میرا آخری quiz ہے آج کا وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ تھوڑے دل پہلے یہاں پہ میں آپ کو یہ مزہ تھا تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ ایکویشن ہم نے mathematics سے خود solve کر کے نکال لی ہے کیا یہ دونوں ایکویشن یں برابر ہیں اور اگر برابر تو یہاں پہ میرا آج کا جو lecture ہے یہ ختم ہوتا ہے امید ہے کہ یہ lecture آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور آپ کو پسند آئے گا یہ پہلا lecture تھا اس میں theory تھوڑی سی زیادہ تھی لیکن جب تک آپ theory کا اندازہ نہیں ہوگا تب تک لنک planning کی details میں یعنی اگر آپ نے واقعی planning سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے تو جب تک آپ theories نہیں پتا ہوں گی تب تک آپ یہ نہیں سمجھ سکیں گے تو آپ اسی طرح سے میرے ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں میرے چینلنز دیکھتے رہے ہیں میں انشاءاللہ بہت تو میں اس کی details میں بھی جاؤں گا اور quiz کے reply کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میری ویڈیوز کتنے engaged ہیں آپ اس ویڈیو کو کتنا سمجھ کے دیکھتے آپ اس میں سے کیا حاصل کرتے ہیں تو جیسے میں نے بتائے قوز کو reply جو کمنٹ میں کریں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے اور آپ نے اس کمنٹ میں reply کی ساتھ اپنی email letters مجھے ڈال دیں تاکہ میں آپ جو reply کروں گا کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ میں آپ کو آپ کی email reply کروں گا تو اسی طرح سے میری ویڈیو دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی آپ سے ملاقات ہوگی سلام علیکم